میرا نام سویتا ہے اس میں میری عمر 32 سال ہے میں پنجاب کی رہنے والی ہوں چار سال پہلے میرا طلاق ہو چکا ہے اور اب میں اکیلی رہتی ہوں میرے پتی کی جو پروپرٹی تھی اس میں سے مجھے ایک گھر اور کافی پیسے ملے گئے تھے اور اب میں اسی گھر میں رہتی ہوں 32 سال کی ہونے کے باوجود میں دیکھنے میں کافی سمارٹ اور شندر لگتی ہوں میرا گھر کافی بڑا ہے اور دو منزلہ ہے اتنے بڑے گھر میں میرا اکیلی کا دل نہیں لگ رہا تھا تو ایک بار میں نے کرائے کے لئے اخبار میں بھی گیاپن دیا کچھ دنوں کے بعد ہی میرے گھر میں ایک پریوار کرائے پر رہنے کے لئے پوچھنے آیا ان کو گھر پسند آیا اور وہے لوگ میرے گھر میں شفٹ ہو گئے پریوار میں کیول پتی پتنی ہی تھے اور دونوں کی جوب کرتے تھے اس آدمی کی جوب کا ٹائم صبح نو سے پانچ بجے تک تھا جبکہ اس کی پتنی کا جوب ایک ہفتے کے لئے دن میں ہوتی تھی تو اگلے ہفتے کے لئے رات میں ہوتی تھی پتنی کا نام سانیا اور اس کے پتی کا نام سونو تھا سونو ایک لمبی قد کا ٹھیکا تھا اور کافی فرینڈلی تھا جبکہ اس کے اگر والی تھوڑی کھڑو سٹائب کی تھی مجھے دیکھنے میں سونو بہت اچھا لگا لیکن میں نے اس کے بارے میں کچھ گلت نہیں سوچا تھا وہیں سونو نے مجھے جب پہلی بار دیکھا تو مجھے تب بھی پتا لگیا تھا کہ وہ مجھ میں کافی روچی رکھتا ہے ان کو میری گھر میں رہتے ہوئے دو مہینے ہو گئے تھے ان دنوں کے دوران میں نے ان کو کئی بار آپس میں لڑتے بھی دیکھا تھا مجھے پتا لگنے لگا کہ سونو اپنی ویوی سے زیادہ خوش نہیں ہے وہ اکس اٹینسن میں ہی رہتا تھا ادھر میں بھی اپنے آپ کو کافیہ کے لیے محسوس کر رہی تھی کسی طرح میرا دن تو نکل جاتا تھا ایک رات کی بات ہے کہ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی اچانک گرس لینڈر کی گرس قتم ہو گئے میرے پاس دوسرا بھراؤاس لینڈر بھی نہیں تھا پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ کرائے داروں سے اس لینڈر کے لیے پوچھ لو لیکن میں تھوڑی ہی چک بھی رہی تھی کیونکہ ساہل کی ویوی کی رات کی ڈیوٹی چل رہی تھی ایسے میں اتنی رات میں اس کے پاس جانا عجیب لگ رہا تھا لیکن دوسری اور میرے پیٹ میں چوہے کود رہی تھی تو بھی نہ کھائے کیسے رہتی تو میں ہی مت کر کے اوپر چلی ہی گئی اوپر آ کر میں نے آواز لگائے تو ساہل باہر آیا میں نے ان سے پوچھا کہ گھر میں ایک سٹرس لینڈر رہے کیا وہ بولا ایک سٹرس لینڈر تو نہیں ہے جی لیکن اگر آپ کو برانے لگا تو کھانا آپ یہی بنا سکتے ہو اور دو روٹی میرے لیے بھی بنا دینا میرے پاس بھی کوئی دوسرا چارن نہیں تھا تو میں نے بھی کہاں کہتی میں سامان اوپر لگر کھانا بنانے لگی ساہل باہر کرسی لگا کر اپنی لیپ ٹوپ پر کام کر رہا تھا لیکن کئی بار وہ چور نظروں سے مجھے بھی دیکھ رہا تھا جیسے سوچ رہا تھا کہ بس یہ بھی مل جائے تبی ساہل بولا کچھ ہیلپ چاہیے آپ کو تو بتا دینا اس وقت میں آٹا گوٹ رہی تھی جلدی سے کھانا بنانا کر میں نیچے آگئی پھر لیٹر نہیں لگی لیکن روز کے طرح ہی بہت بیچن ہو گئی ہچ کی چاہت مجھے اس کے پاس جانے سے روک رہی تھی میں باہر آگئی پھر میں نے جانگر میں تہنے لگی پھر میری نظر اوپر گئی تو ساہل جنگل کے پاس کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور ایسے خوش ہوا جیسے میرے ہی باہر آنے کا انتجار کر رہا ہو میں بھی سوچ رہی تھی کہ کاس سنو خود ہی چل کر میرے پاس آجائے تبھی اس نے آواز دی میڈم کافی بنایا ہے میں نے آپ بھی آجاؤ میں بھی جیسے اسی نیتن کا انتجار کر رہی تھی ترنت میں اوپر جلے گئی میں نے پنک کلر کی نائٹیں پہنی ہوئی تھی جس میں بڑی سندر لگ رہی تھی چھت پر پہنچی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگنے لگی پھر ہم کافی پیتے ہوئے بات ہی کرنے لگئے تو سونو نے پچھا آپ کا طلاق کب ہوا اور کیوں ہوا میں نے اس کو کہا میرا پتی کوئی کام نہیں کرتا تھا میری ہی نوکری سے گھر جنتا تھا پھر وہ بولا تو آپ کو کسی ساتھی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی میں بولی کمی تو محسوس ہوتی ہے لیکن ایک بار دھوکہ کھا چکی ہوں اس لئے اب کسی پر یقین نہیں ہوتا اس بات پر وہ بھی تھوڑا بھاوک ہو گئے اور اپنے دل کا حال بتانے لگا وہ بولا میں بھی اپنی پتنی سے بہت تنگ آ گیا ہوں جس کی قرآن ہم دونوں کا رشتہ خراب ہو چکا ہے میں بھی سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے پھر اس نے مجھ کو کہا کہ آپ بہت سندر لگ رہی ہو میں بھی تھوڑا سرما گئی اور تھنکس بہت دیا پھر وہ میری قریب آیا میں بھی تو اسی کا انتظار کر رہی تھی پھر سنو نے کہا کہ سمن جی کیوں نہ ہم دونوں ایک دوسرے کے کام آئے میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا کہ کیا مطلب تو سنو نے کہا کہ آپ کا اکیلاپنون میرا دور ہو سکتا اگر آپ کی ہاں ہو تو میں نے تھوڑا نہ کھڑا کیا لیکن تیار تو میں کب سے تھی پھر مجھے جانا پڑا کیونکہ رات کافی ہو گئی تھی اور سونو کی بھی صبح لوٹنے والی تھی میں سونو کے ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا اور میں اپنے کمرے میں لوٹ آئی لیکن یہ تب تک چلا جب تک کہ سونو کی پتنی کا ٹرانسفر نہیں ہو گیا